اسلام علیکم ناظرین آپ کا اپنا سوپٹرام محمدی جنیونی پروگرام آتی شخصیت کے ساتھ ناظرین ہماری ایک کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ویکلی اس پرسنل شخصیت سے ملا جائے جس کا اپنا ذاتی بیگرانڈ بھی ہو اور شخصیت بھی ہو تو آج الحمدللہ ہمارے پروگرام میں ایک بریلین شخصیت جیک ومباد دلے کی ایک بہترین شخصیت جو اپنی قوم کے جیسردار بھی ہیں اپنی قوم کے اور ایک بہترین انسان بھی ہے ایک سوشل برکر بھی ہے تو one and only in the personality of چیک ومباد چیف صدر سکی عبدالزا قوسو صاحب ہمارے پروگرام میں موجود ہے ہم اس سے گفتگوہ کو کرائیں گے تو چلتے ہیں خدار کی طرف سے صدر صاحب السلام علیکم ویلکم ٹو مائی پروگرام آج کی شخصیت میں اپنے پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں کہ آپ نے کیمٹی ٹائم نکالا اور آج ہمیں ٹائم دیا آج ہمارے ناظرین آپ کے چاننے والے سندھ اور سندھ سے باہر سے لوگ یہی سننا چاہتے ہیں کہ چیف صدر کا جو بچپن تھا وہ کہاں گزرا اس کا جو بھی بیگ رونڈ ہے جو بھی پروفائل ہے وہ کہاں سے اسٹارٹ ہوا بات یہ ہے کہ اب میری زندگی کا پوچھنا جاتے ہیں اسی حوالے سے ہمارا اپنا قبیلی سسٹم تو دسٹک جکاباد یہاں ہم ایک سو سال ہو گیا ہے تقریبا شکارپل دسٹک سے یہاں ہمارے بڑے آئے پھر ہمارا سیونٹی فور میں میری پیداش ہوئی جیسے ہم نے اپنے زندگی کی آنکھ کھولی تو یہاں ایک ماحول گاؤں کا تھا اس زمانے میں سیونٹی فور میں یہاں سے نزدی کی ہمارے بڑوں کا بھٹو فیملی سے بھی سردار پیل بشک بھٹو صاحب بڑا تعلق تھا اور برے جمالی فیملی پانور فیملی جکھرانی فیملی مطلب جکاباد میں ہر قبائلی سردار کا بنگلہ بھی ہوا کرتا تھا نواب اکور بگٹی لاشاری سردار جو بھی تھے مطلب ایک ہم نے صرف بڑا شہر دیکھا تو اپنا جکاباد دیکھا سیونٹی فور میں میری پیداش ہوئی سیونٹی فور میں نئے نئے جب ہم نے زندگی کا ہوش سنبھالا تو ایٹی فائیو کے ہم نے الیکشن دیکھے اچھا اپنی زندگی کے جیسے ہم بڑے ہوتے گئے پھر ہمارے والد سردار محمد مکیم خان سندھ کا ایک بڑا نام ہے نام تھا ایٹی فائیو میں وہ سمرو خاندان سے نان بیسک تے الیکشن ہوئے اس میں ایم پی بن گئے ماشاءاللہ یہاں سمرو صاحب جکوابا سے اوپر بنے شکارپور سے الہی بج سمرو بنے یہاں سے رہیم بج صاحب بنے ایٹی فائیو میں پھر ایٹی ایٹ میں ہمارے والد ایم نے بنے ہم نے اپنی زندگی پھر اپنے والد صاحب کے ساتھ ہی گزاری وہ ایٹی ایٹ میں پھر اسلامباد رہتے تھے زیادہ تر محترمہ کے ساتھ بہت کلوز تھے بینظیر بھٹو صاحبہ سے مطلب دو تین مرتبہ یہاں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ بھی آئی ہیں زیادہ تر بڑے بڑے لوگ جو پپلس پارٹی کے ہیں وہ بھی آتے رہتے تھے پھر میل ملاقات تو ہوتی رہتی تھی اپنے حساب سے پھر چلتے کچھ پارٹی میں ایک اختلاف بھی جنم لیتے رہتے ہیں ہاں ہاں بالکل دنیا کے حساب سے پھر پپلس پارٹی کے خلاف کریک ڈاؤن ہونا بھی شروع ہوئی تکلیفیں بھی ہوئیں پھر ہمارے والد صاحب زیادہ تر کھڑے رہے اس دوران میں اپنے حساب سے پپلس پارٹی میں کچھ عرصے کے لیے ایک جنرل مشرف کا دور بھی آیا بلکل پپلس پارٹی کے خلاف تھا وہی دور کچھ ایسے لوگ تھے جو پپلس پارٹی کے مشرف کے ساتھ ہی ملے ہوئے تھے ملے ہوئے تھے اوپر سے وہ حکومت کر رہا تھا آج بھی وہی اردگرد لوگ گھوم پھر رہے ہیں مطلب سیاست کا آج اچھا سردار صاحب ایک پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ ایک بندے کون ایک چیز گراست میں ملتی ہے ایک بندہ محنت کر کے اس پہ پہنچتا ہے مقام پہ تو آپ کو کی یہ سردار چیز چوننا آپ کی محبت تھی آپ کا شوق تھا یا آپ کا ورسل نہیں ملی تھی اردگرد یہ ہے کہ صحیح ایک پرانے آپ دور میں جائیں انگریز کے دور میں وہاں لقب دیا کرتے تھے سردار بہادر منتخب ہو گئے خان بہادر رائے بہادر فلانا ڈمکانا چھمکانا اس کے بعد یہ سسٹم چلتے رہے اچھا ایک انگریز کی نوٹیفکیشن پہ یا اس کے آشی رواد میں پھر سارا اسٹیبلشمنٹ ان کے انڈر کام کرتا تھا کام کرتا تھا بلکل یہ سرسلہ تو تھا یقیناً رہا بھی اچھا اس چیز کو ماننا پڑے گا مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں نائنٹی سفٹی ون میں انیس سو اکاون میں ہمارے دادا شہید ہو گئے ہمارے والد کے پھر ہمارے دادا سردار عبدالدہ خان سردار بنے بلکل پہلے تو لوٹیفائیڈ ہوئے تھے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ صحیح کہنے کی بات ہی نہیں تھی ساری انتظامیاں اسٹیبلشمنٹ ساروں کو منع کے دبا کے پریشر ڈال کے حاضر کر دیتی تھی بلکل ایسا ہی تھا مطلب اس دور میں پھر ہمارے دادے نے ایک فیصلہ کیا گئے ایسے فیصلے نہیں ہونے چاہیے صحیح ایسے فیصلے نہیں ہونے چاہیے بگر اپنے قبیلے کو دعوت دو اپنا دلیس طرح تسلیم کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں کر رہے ہیں تو ان پر کوئی پریشر بادر نہیں ڈالا جائے بلکل اسے ہی ہے پھر جمہوری طریقے سے اختلافاتوں کی بھی شدت رہی بلکل جب جو حق اور سچ پہ جو بات چلتی ہے تو پھر دشمن بھی بڑے پیدا ہو جاتے ہیں اختلافات بھی پھر ہمارے دادے صاحب عبدالدہ خان سردار ہو گئے جمہوری طریقے سے سیونٹی فور میں سیونٹی فور میں نہیں ان کا سیونٹی فور میں انتقال ہوا ہے سیونٹی ٹو میں انیس سو اکاون میں اس کے والد کو شہید کر دیا گیا اکاون میں اس کو سرداری ملی سیونٹی فور تک چلی اس کے بعد مرہوم سردار محمد مقیم خان جو آپ کے والد تھے وہ سیونٹی ٹو سے سولہ تک ہماری سندھ کا ایک بڑا نام نام بڑا نام اس کے بعد جب آخری مرہلے تھے ان کی بیماری کے دن تھے سارے لوگوں سے ان نے اپنی ملاقات کی دوستوں سے ساتھ سب کے ساتھ جو بھی ان کو شیئر کرنا تھا اس نے وہی شیئر کیا جو بھی اس کی زندگی کا سمجھاتے تھے آنے والے وقتوں میں بتاتے تھے سسٹموں کو مطلب ایک وہ بھی غریب پرست انسان تھا اپنے حساب سے مطلب وہ فقیر ٹائپ کا آدمی تھا مطلب غریبوں سے ہمدردی کرنی ہے صحیح بڑے مطلب وقت کے حالات اور تقالے پپرست پارٹی میں گزرے پھر جیسے ہمارے والد کا انتقال ہو گیا سولہ میں ایم پی اے تھے ہر جگہ پہ جب بھی کسی ایم پی اے ایم اے کا انتقال ہو جاتا ہے تو ادھر قیادت پہنچ جاتی ہے بلکل قیادت پہنچ جاتی ہے ہمارے پاس قیادت مکمل طرح نہیں آئی پپرست پارٹی کی بلکل آج دن تک یہ ایک گلا شکوہ ضرور ہے جو پارٹی کے لوگ خلاف تھے جنہوں نے پپرست پارٹی کو کریک ڈاؤن کا ایک مشرف کا حصہ بنے جو پپرست پارٹی کے اندرونی خلاف تھے آج وہی لوگ پپرست پارٹی میں موجود ہیں اصل چلانے والے والے وہی ہیں ہمارا جو بھی کچھ نقصان ہوا سارا کچھ ہوا پپرست پارٹی کی وجہ سے ہوا ہے ان لوگوں سے ہی اختلاف رہا تھا ہمارا آج وہی پپرست پارٹی کے مالک بنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی مردی ہے ایک ان کا حق ہے پھر ہمارے والد نے کے بعد سائی قائم علی شاہ وارے سالے یہ سید خرشید امن شاہ وارے نادر مقصید جو بھی تھے احسان سندرانی سلیم جانی زفراللہ خان جمعہ سارے آئے تھے انہیں نے کہا ابھی بات یہ ہے کہ پپرست پارٹی نے کبھی ایسے فیصلے نہیں کی ہیں کہ کسی خاندان کا موجودہ انتقال کر جائے اسی خاندان کو اٹکیٹ دیا جاتا ہے اگر اس کے خاندان میں کچھ اچھا نہیں لگے تو ان کے رشتے اداروں کو دیا جاتا ہے مگر یہ پارٹی نے ایک عجیب فیصلہ سنا دیا ہے جو ہمارے سمن سے باہر ہے پھر انہوں نے کہا خود چلنا سکھیں اپنا قبیلہ بڑا ہے جکعباد میں ایک آپ کی حیثیت ہے خلول کی ایک بنیادیں بلوچستان اور سندھ میں آویل بل ہیں اس وجہ سے آپ کو پپرست پارٹی چھوڑنی پڑی اصل وجہ سے کوئی بھی رسپانس نہیں دے رہے تھے کسی بھی میٹنگ میں یا کسی بھی حساب سے کچھ بھی رسپانس نہیں تھا دیوار میں لگاتے جائے لگا رہے تھے بار 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 مطلب ایک سختیاں دے رہے تھے پریشر دے رہے تھے کبھی ڈاکووں کا حملہ کبھی اوروں کا حملہ دوسروں کا حملہ کبھی چوریاں چکاریاں مطلب پپرست پارٹی کی بڑی قیادت نیچلے سطح پر جو جسٹک وائد قیادت تھی ان لوگوں کے یہ حرکات تھے جو سامنے آج دن تک بھی آ رہے ہیں اشتر صدی اللہ صاحب بات کو وہی سے سٹارٹ کریں اشارہ اللہ آ رہا ہے کہ شاٹ بریک کا ٹائم ہو گیا ہے نادر ہمارے ساتھ رہے گا ملتے ہیں دن سے کنوں کے بعد اسلام علیکم مناظرین آپ کا اپنہ آسٹینا میں چاہتے ہیں تو وہ ہم آج کی شخصت کے کوئی ایسا آپ کا قیبہ کیا ہے بیٹ آف میں بردہ تو آپ کو اپنا ذہن اور صبر بہت ضروری ہے انہیں رواب جو انہیں خلاق وقت تجھے انہیں جمعہی جو ٹائمہ ہوٹم این ادالتن جا پیرے اگھارے چکر دکھا موسیقی 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 رہا ہے دوست ہے وہ اس سے بہت اپنی زندگی میں گہرا رہا ہے میری تو باتیں ان سے ہی ہوتی ہیں زیادہ تر اس کی زندگی کیسے گزری سنی ہوئی باتیں ہوتی ہیں اچھے انسان ہے اپنی جگہ پہ ایک دلیر بندہ ہے اچھا اپنے حساب سے پاکستان کی پالیٹکس کی اس کو صحیح اور اوریجنل نالیج ہے کیا ہونے والا ہے کیا ہوگا اس کی پکڑ کو بہت پکڑ کے رکھتا ہے یہ کیوں کہتے ہیں کہ پیپلس پارٹی کو کمزور کرنے والا پیپلس پارٹی کو ناکام کرنے والا وہی شخص ہے ابھی بات سنیں پیپلس پارٹی محترمہ بینظیر بھٹو دلوکار علی بھٹو کے اوریجنل جیالے جو جیل جہ گئے ہوں جس نے سزائیں کھائی ہوں جس نے کوڑے کھائے ہوں جس نے اپنے سر مڑوائے ہوں اوریجنل جیالہ تو وہ ہے نا ہاں بلکل وہی ہے محترمہ کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ سیونٹی ٹو سیٹیں اٹھاتے تھے بلکل وہ کہہ رہے کہ ابھی محترمہ کے بعد پیپلس پارٹی ڈیمیج ہو جائے گی ختم ہو جائے گی ختم ہو جائے گی بلکل ابھی اس نے کتنے سیٹیں اٹھائی ہیں بطلب یہ محترمہ سے بھی مزید ایک پارٹی کو چلانے میں اس کا کردار ہو گیا صحیح لوگ تو مختلف رائے دیتے ہیں اور حقیقتیں بولتے ہیں بیسے ہیں فلانہ ہے ٹیرہ ہے مٹی مگر وہ اس کو آنے والے وقت کے گیم کی جو بھی ہے نا وہ اس کو گرفت ہے اس پہ اوپر اس پہ اوپر اس کی گرفت ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا مگر اس پہ گرفت ہے اس کی اچھا پورا اب پورے پاکستان کی نظریں چیرمن بلال بھٹو زرداری کے اوپر ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلال صاحب ان گریب لوگوں کی نظروں پہ ان لوگوں کی یقین پہ ان کی ایک آہت پہ پورا اتریں گے ایک ارد ہے کہ بلال بھٹو صاحب ابھی کس کے پاس سکھر میں ایک بڑا ریسپانسکریٹی کا سسٹم ہوتا ہے تو ناظر یہ سننا چاہتے ہیں کہ ایک سردار اور اس کی قوم میں کون سا ڈیفرنٹ ہونا چاہیے اصل بات یہ ہے کہ سٹم سرداری پہلے ان کو پاور دیا جاتا تھا سرداروں کو ساری اسٹیبلشمنٹ سرداروں کے ارد گرد گھوم کی تھی آج سردار جو سیاست کر رہا ہے سیاست میں جس کو پاور ہے پاورفل لوگوں کے ساتھ جو نزدیک ہیں وہ ہی آپ کو سرداریاں نظر آئیں گے صحیح مطلب تھا آپ ایسے سمجھو گے سردار علی گور خان مہار نواب نادر خان مکسی سردار جمالی ایسے سردار جتوئی بے کل پھر جب طاقتور لوگوں کا جس سردار سے سایا اور کٹھے ہیں وہ سردار پھر نظر آنے لگتا ہے بلکل پھر اس کے اپنے ایک عجیب فیصلے ہوتے ہیں اس کا عجیب ایک استقبال ہوتا ہے اس کے عجیب ایک بنگلہ بنا ہوا ہوتا ہے ایک ایک کرسی بڑے قیمتی ہوتی ہے آنے کا طریقہ بیٹھنے کا طریقہ بات کرنے کا طریقہ سردار قوم کے درد کو سمجھے جو غریبوں کا کام کرے مظلوموں کا کرے مسکینوں کا کرے تب جا کے وہ سرداری زندہ رہتی ہے نام بھی وہ نکالتی ہے کہ یہ مظلوم غریب مسکینوں کا ہم ہی ہے میں بیٹھ کے ادھر دعویٰ کروں میں قوم پرستی کروں کہ یہاں بھی میرا خوصو اوپر آجائے ادھر بھی آجائے ادھر بھی آجائے ادھر بھی آجائے اللہ نے مجھے عزت دی ہے ان غریبوں کے حساب سے تو تو مجھے سوچنا چاہیے قوم پرستی نہیں کرنی چاہیے مجھے میرٹ کے بنیاد کو دیکھنا چاہیے سارے مجھے برابری کے بنیاد پر ہونے چاہیے آشاء آپ سردار کے علاوہ ایک عام انسان ہے زندگی کا ہر دکھ سکھ کا ایسا آپ کے ساتھ بھی کنسلٹ ہے گی جو آپ کی زندگی کا کوئی ایسا دکھ جو آج تک آپ بھولنا پائے ہو کہ کاش سردار عبدالعزا خوزوں کے ساتھ یہ ٹریجڈی نہ ہوتی کوئی ایسا واقعا واقعا زندگی میں جو واقعے تو بہت ہوئے ہیں زندگی میں مطلب جب محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا مطلب میری زندگی میں ایک یہ عجیب سا فیل ہوا مجھے اپنی زندگی کی لائف میں یہ واقعا جیسے ہوا محترمہ کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ایک بڑی عظیم لیڈر تھی دنیا کی پورے پاکستان کی اس کے علاوہ جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحب آتی ہیں شہید ہوئیں تو اس دن میں جنرل سیکریٹی تھا پی ٹی آئی سندھ کا اچھا پی ٹی آئی سندھ کا اسٹیم جب محترمہ کی شہادت ہوئی تھا میں نے اپنے قیادت کو اسٹیم میں بتا دیا تھا کہ ابھی میں سیاست نہیں کروں گا سیاست کا ختم ہوئے ابھی وہ کیونکہ ہماری ایک سندگی شہید ہو گئی میں نے خاموشی اختیار کی مگر پھر حالات ایسے ہوئے کہ یہ سسٹم کو سبا لائے سسٹم ایک ایسے چل رہا تھا لوٹ مار گھسیٹ غریبوں کو اجساف نہ دینا آج سیاست کے بغیر کچھ چیز بنتی بھی نہیں ہے اس دور میں اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو سیاست کی بڑی انوال اچھا سیاست کو لوگ عبادت سمجھتے ہیں کچھ لوگوں کا یہ نہیں کہنا ہے کہ سیاست کا مطلب ہی جھوٹ ہے آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں ابھی دیکھیں نا اس ٹیبل پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپ زیادہ تر ٹیبل بنائی جاتی ہے کھانا پینا کچھ چیزیں چاہے شاہے رکھنے کے لئے یہ مکمل طرح میرا ٹیبل خالی رہے چوبیس گھنٹے میں دعوے دار بن جاؤں سہی آئیں کھانا کھائیں چاہے پیئیں سجی کھائیں جو کچھ آئے آپ کھائیں پیئیں میرا ٹیبل بھرا ہوا ہے آپ آئیں مگر میرا ملک خفلہ ہو چکا ہے صحیح میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں غریبوں اور مظلوموں کو دے سکوں یا کس کو کھلا سکوں پھر مجھے جھوٹا مداری بننا پڑتا ہے جھوٹے وادے پھر مجھے مجبور جب میرے ٹیبل پہ کچھ نہ ہو تو پھر میرے جھوٹے دعوے ہوں گے آئیں سہیں ہر چیز حاضر ہے اتنا چیز ملے گا اتنا ملے گا یہ دینے کے لیے تھے وہ جب ٹیبل پہ ہے ہی کچھ نہیں ایشا دل کی بات آپ کس سے شیئر کرتا ہے دل کی بات مطلب حارم صاحب کی لائف میں کوئی ایسا شخص ہوتا ہے چاہے وہ دوست کی صورت میں چاہے وہ لائف پارڈنر کی صورت میں چاہے وہ کسی بھی رشتے کی صورت میں ہوتا ہے تو آپ دل کی بات کس سے شیئر کرتے ہیں جو میرا استاد ہے نا وہ مجھے بول کے گیا تھا کہ زندگی میں دل کی بات کسی کو بھی نہیں بتانا جو میرا سیاسی استاد ہے اس نے مجھے یہ بات سکھائی تھی کہ کس کو بھی کبھی اپنے دل کی بات نہیں بتانا صدر صاحب کیا کریں آپ کی گفتگو اتنی پیاری ہے لیکن کیا کریں ہم وقت کے ساتھ بندے ہوتے ہیں ہمیں اشارہ یہی مل رہا ہے کہ دو منٹ بچے ہیں تو آج جو میرا یہ جو انٹرویو ہے نا میری اصلا سمجھو کہ لائف کا بیسٹ آف بیسٹ انٹرویو ہے مجھے لیکن وقت کے ساتھ بندے ہوئے ہیں لاسٹ میں آپ کے چانے والے آپ کے ویورس پاکستانوں پاکستان سے باہر ہو سندھ والے آپ کی عوام والے آپ کا میسیج سننا چاہتے ہیں میسیج ڈیلیورٹو سکھی سردار عبدالعزا خصوصہ میرا تو یہی میسیج ہوگا کہ یہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں تعلیم کا ذیور دیں جو بھی ان کی سوچ ہونی چاہیے ملکی سوچ ہونی چاہیے پاکستان کی سوچ ہونی چاہیے یہ اتار چڑھاؤ ہمارے ایک زندگی کے حصے ہیں بلکل یہ چلتے رہیں گے آتے رہیں گے مگر اللہ ہمارے ملک کو سلامت رکھے خوشحال رکھے اس ملک کا نمبر ون پہ نام آنا چاہیے انشاءاللہ ایک دن نہ ایک دن ایک عظیم لیڈر اس ملک میں ضرور آئے گا جو انصاف کرے گا جو سارے صوبے خوش رہیں گے انشاءاللہ پانچ سال میں نہیں آیا دس میں نہیں آیا مطلب انشاءاللہ اس ملک کو ایک آنیسٹ اور ایماندار لیڈر کی ضرورت ہے جب بھی سچ کی بات کریں حق کی بات کریں انصاف کی بات کریں نہ کس سے ڈھریں نہ کس سے کریں بس خدارہ جو اسٹیبلشمنٹ ہماری اس ملک کو چلا رہی ہے ان کی سوچ ملکی سوچ ہونی چاہیے غریبوں کی مظلموں کی مسکینوں کی وہی سوچ ہونی چاہیے یہ لوگ اوپر آ جائیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی کی بڑی خوشی ہوگی وہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں اس پاکستان کو جیسے امریکہ بنا ہوا ہے صاف شفاف جیسے دبئی بنا ہوا ہے اور ممالک جیسے صاف ستھرے بنے ہوئے ہیں جہاں انسانیت بھی نظر آتی ہے قانون بھی نظر آتا ہے ملک بھی نظر آتے ہیں مگر اللہ نے ہمیں ملک دیا ہے ان کی چلانے کی صلاحیت بھی ہمیں اللہ دے یہ دعا ہے ناظرین آج کا جو انٹرنیو تھا آج کی جو شخصت کی ہمارے جیسے کوئب آت کی بیس پرسلان کی شخصت شوپنی قوم کے سردار بھی تھے سکھی سردار جوزاک خوصو صاحب جس کی آپ نے پیاری پیاری باتیں سنی اس پروگرام میں آپ نے سارا سچ سنا سچی باتیں سنی خوصلہ دینے والی باتیں سنی لوگوں غریب لوگوں سے لڑنے والی باتیں سنی لیکن کیا کرے وقت ساتھ بندے ہوتے ہیں نیکس پروگرام کے لیے مجھے اور پیاری شخصت سردار صاحب کو دیجئے گا اجازت زندگی رہی باقی تو ہوں گے مہر برفتگو گزر گئے اسرات تو سلام آکری ویشو آل دا بیس پاکستان زندرام